موسیقی کیونکہ آج جب ہم کلا ہم کے حضور میں جمع ہیں تو ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے پربو اپنے نجات دلیدہ کے جنم دن کی کشیوں میں کلا کی ستائش اور اس کی دانچیت کریں یہ وقت جو ہے یہ ہم سبوں کے لیے نہائی کشی اور شادمانے کا وقت ہے اس لیے خوش کی ساتھ بیٹھیں اور خدا کی ستائش اور خدا کی تمجیر ہم سبوں نے کرنی ہے لکہ کی انجیل کے مطابق اس کا دوسرا باب آٹھنی ایک سے میں پڑھ رہا ہوں بیٹ لارڈ ہیلیلیہ یہ جو بات میں آتے ہیں ان کے لیے آگے جگہ کافی ہے جگہ بندی ہوئی ہے لوگوں کو آگے بٹھانے کی کوشش کریں یہ کافی جگہ ہے سامنے بھی جگہ ہے جی پھر اتلاعٹ لکہ کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھنی ایک سے پڑھ رہا ہوں اسی علاقہ میں چروہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگابانی کر رہے تھے اور خدا ان کا فریشتہ ان کے پاس آکڑا ہوا اور خدا ان کا جنال ان کے چاگیر چمکا اور وہ نہائے دھنگے مگر فریشتہ نے ان سے کہا درمت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہیں ہوگی کہ آج دو کے شہر میں تمہارے لیے ایک منج پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدام اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم نے ایک بچہ کو کپڑے میں لکھنا اور چنلی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یقا یقا اس پریشتہ کے ساتھ آسمانی رشکت کی ایک گروہ خدا کی ہم کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ آدمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ہم آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا جب فریشتہ فریشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ جواہو نے آپس میں کہا آؤں بہتر ہم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدامن نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے ہاتھ میں ان سے کہی گئی تھی مشہور تھی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو جروہو نے ان سے کہیں تجھک کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر گور کرتی رہی اور جروہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوڑکے پاکلام کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے اس میں گڑھنیوں کا اس خاص ذکر ہمارے شامنے ہیں جب لوگ کا یہ سنشی کی پداہش کے بارے میں کلم بن کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ باتیں تحریف ہو جائیں اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں محفوظ کر لی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اسی علاقہ میں کچھ جڑواہے تھے وہ اپنے گلہ کی اپنی بیڑوں کی اپنی بکریوں کی اپنے اس ریوٹ کی جو ان کا ہے ان کی نگہبانی کر رہے ہیں ان کی گلہبانی کر رہے ہیں ان کی محافظت کے لیے وہ رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی درندہ ان کی بیڑوں کو نقصان نہ پھنچائے وہ نگہبانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے ایک فرشتہ ان کے درمیان آ جاتا ہے اور ایک دم سے ایک بڑا جلال جو ہے ایک بڑا نور جو ہے ان کی چگیر چمکتا ہے اور جب وہ اس نور کو دیکھتے ہیں اس جلال کو دیکھتے ہیں اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں وہ گبرا جاتے ہیں وہ شاید دل میں سوچتے ہوں ہم ایک عرصہ سے اس علاقے میں اس جگہ مدان میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے گلہ کی گلہ بانی کرنے کے لیے ہمیشہ یہاں موجود ہوتے ہیں نگہبانی کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں لیکن ایسی بڑی روشنی ایسا بڑا جلال کبھی نہیں دیکھا اس جب آپ سے وہ گبرا جاتے ہیں ڈھر جاتے ہیں خوف کھا جاتے ہیں جب وہ در رہے ہیں تو فرشتہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے کیسے ڈھروں مات میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں گبرانے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ روشنی یہ نور یہ سب کچھ تو آپ کے لیے بلکل نیا ہے جس کی تم توقع نہیں کرتے اس سے بلکل ڈھروں نہیں بلکہ اس بات کو سنو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں بڑا دن خوشی کی بشارت ہے بڑا دن ایک ایسی خوشی ہے جو بڑی خوشی کہلاتی ہے اور یہ ایک ایسی بشارت ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے یہ بڑی خوشی کی بشارت کی بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے منجی پیدا ہوا ہے تمہیں جس کی ایک عرصہ سے انتظار تھی جس کے لیے تم ایک عرصہ سے کوشت تھے کہ وہ آئے اور ہم اس کی حقیقی نجات کو حاصل کریں حقیقی نجات کو دیکھیں وہ نجات اتر آئی ہے اور اس خوشی کے موقع پر تمہیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں اکثر بشارت جو ہے خوشکبری جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے لیکن یہ خوشکبری یہ بشارت ایک بڑی بشارت ہے یہ بڑی خوشکبری کی بات ہے اور نافت اس دور میں ان لوگوں کے لیے ان جرواہوں کے لیے یا اس امت کے لیے اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے خوشی کی بڑی بشارت ہے اور خوشی کرنے کی ضرورت ہے تمہارے لیے نجات درہیدہ بیدا ہوا ہے آپ شخص اور میں ہم آج نجات درہیدہ کی خوشی میں شامل پونے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان جرواہوں کی طرح یہ قدامن کے حضور میں وہاں پہنچے ہیں ان کی بابت بڑا زبادر درس اگر اسے میں آتا ہے اور بلکہ یہ جب بشارت ان کو دی جاتی ہے کہ تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں بڑی خوشی کی کچھ خبری تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ منچی پیدا ہوا ہے تو لکھا ہے ایک دم سے یکھا ید ایک ہی رمہ میں آسمان سے اور دس پہنچ سارے فرشتے بڑا آگ رو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے دکھائی دیتا ہے اور وہ شب کے ساتھ خدا کی تمجید اور خدا کی ہم کر رہے ہیں ان سب کے بوں میں خدا کی تعریف اور تمجید ہے آدمی بالا پر خدا کی تمجید ان کے بوں میں خدا کی تمجید کے سونے ہیں آدمی بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سُلا سُلا اور سلامتی کا پیغام کرسپس کا نشان ہے جب ہم کرسپس مناتے ہیں تو حسن نے ہم امن کے دن کو مناتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں منچی پیدا ہوا ہے جس سے دنیا میں امن اور شانتی اور سُلا کائن ہوتی ہے یہ دن عام دنوں میں بلکل بڑی خوشکبری کا دن ہے اور اس کے لیے فرشتے یہ کہتے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو جب فرشتے عالم بالا پر خدا کی تمجید اور ستائش کہتے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس کی پرشتش کے لیے اپنے ربوں کو کھو مسیح قوم ایک ایسی قوم ہے جن کو قدا نے اس لیے چُنا ہے کہ یہ قدا کی پرشت سکریں یہ لوگ چنیدہ لوگ ہیں یہ لوگ بڑے قدامن کے حضور میں مقبول لوگ ہیں اور آپ سب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نہایت قیمتی ہیں کیونکہ آپ یسو کو ماننے والے ہیں کیونکہ یسو ہی دنیا کی نجات کے لیے دیا گیا ہے ایک بڑی خوش قبری یہ ہے کہ منعجی پیدا ہوا ہے یسو مسیح پیدا ہوا ہے اور یہ خوش قبری اس لیے مانت نہیں پڑتی کیونکہ میرا مسیح آپ کا خدا مند عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہوا ہر شخص ماں اور بھاگ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ مدھا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے یہ عجیب مشیب ہے جو ہماری زندگیوں میں ایسی قدرت کو ظاہر کرتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں بلکہ یہ شخصیت دنیا میں عظیم اور بالدل ہے اور بڑی شخصیت ہے کیونکہ اس کا کوئی سانی نہیں اس کی کوئی براپری نہیں کر سکتا یہ لا فانی اور لا شانی ہے اور یہ ادھاوند ہے جو نچال دیتا ہے اور ہم مدی کی امیل میں جب اس کو بڑھتے ہیں تو بڑا واضح میسج ہمیں ملتا ہے کہ تو فرشتہ اس کو مگتسہ مرگم کو کہتا ہے تو اس کا نام یسو رکھنا وہ ہی اپنے روگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیتا اس لیے کیونکہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کی نجات کسی بچڑے سے بچڑے کے خون سے بکرے کے خون سے نہیں بلکہ یسو کے خون سے اور وہ ہمارے گناہوں کو دوتا اور ہمیں پاک اور سام کرتا ہے اس اس سے کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں فرشتوں نے خمد صلاح کی ہے آدم بارہ پر کدھا کی تمجید ہو زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ رازی ہے وہ سلا تو اگری شمیل نکھا ہے کہ فرشتے پھر آسمان پر چلے گئے لیکن یہ مجود سی یہ گڑھنی یہ جو ہے وہ وہاں مجود ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے چلے گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ چلو یہ جو خوش کپلی ملی ہے یہ پیغام جو ملا ہے یہ حکم جو ملا ہے یہ فرمان جو چھاری ہوا ہے اس کے مطابق ہم چھائیں اور دیکھیں اب یہ گھر یہ جو کس کام کے لیے اب مدان میں مجود تھے ہاں جی اپنے گلہ کی نگابانی کے لیے اپنی بیڑ بکریوں کی افاظت کے لیے مجود تھے ان کے لیے اگری سر میں لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اٹھو ہم جلدی کرنی ہے اور ہم نے جا کر منرچی کا دیدار کرنا ہے اس کو دیکھ نا ہے یہ کلام جو نازل ہوا ہے یہ کلام جو ہمیں میرا ہے اس کو ہم نے جا کر دیکھ نا ہے اور یہ اپنی مقام سے اٹھتے ہیں اور اگری سے میں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ اپنی بھیڑوں کو کس کے پار چھوڑ کے آئے ہیں اب یہ بھیڑوں کی فکر کیے بغیر اس فکر میں ہیں کہ ہم نے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے ہمیں حکم ملا ہے کہ منرچی کے پاس چھاؤ اور یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ شاید ہماری بھیڑوں کو شیر نقصان دے گا ریچ نقصان دے گا کوئی درنگا ان کو پھار کھائے گا وہ اس خیال اس سو سے نکل کر بلکل خدا کی فرما بغیر میں خدا کی ہم کرتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں اور اجلے سے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا اٹھے ہیں اور چاہ کر جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی دیکھا ہے اور بچے کو چلنی میں انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد اگلا جمعہ بڑا ضبردست لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ بات اس علاقے میں مشہور کر دی جو انہیں ملی تھی بڑے دن کے موقع پر مجھے اور آپ کو نہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں سمجھیں جانیں اور نافت اپنی گھرنے اپنے لوگوں کے ساتھ کرسپس منائیں بلکہ ہم نے ان گڑریوں کی طرح اس بات کو مشہور کرنا ہے کہ نجات دہیدہ پیدا ہوا ہمارا منجھ ہمارا مضام ہمارا ییسو ہمارا پرپو نجات دہیدہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کو مشہور کر دینا اور اس کے اگلے اسے میں بڑی ضبادست بات ہے اور پھر لکھا ہے کہ وہ خدا کی ہم کرتے ہوئے اپنے دھروں کو اپنی جگہ پر پاپس نوٹیں اکثر و بیش تک یہ ہوتا ہے کہ ہم کرسپس تو منارے ہوتے ہیں ہم چرچ ہم خدا کی حضوری میں تو آتے ہیں وہاں آتے ہیں سیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کلام بھی سنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں قدورتے وہاں ہی ہوتی ہیں دل میں ہوتی ہیں نفرتے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم اپنے گھر کو جا رہے ہوتے ہیں اور کئی طرح کی اہم جو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان گھڑنیوں کے بھارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی ہم کرتے ہوئے واپس روٹے آج اس موقع پر میرے دل میں ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ مجھے دھیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ جب آپ جل سے لوٹیں نفرتے نہیں قدرتے نہیں اب جویا نہیں بلکہ خدا کی ہم کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو لوٹیں خدا کی تمجید کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹیں ایسا لگے کہ یہ جل سے نکلے ہیں ایک کیرل ہے اور یہ دھاتے ہوئے ہم کرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ جائیں سب روکوں کو بتا چلے کہ یہ وہ روک ہیں جو مراج جی کی بدائش کو بڑی خوشی اور حقیقی دوڑ پر منا رہے آئیں ہم آپ نے سب خدا من خدا 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 شکر گرش کریں